موسیقی اسلام علیکم تاریخ میں سفر کرتے ہوئے اب ہم تیروی صدی عیسوی میں داخل ہو چکے ہیں مسلمان ملت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیفت وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا یہ وہ صدی تھی جس میں تقریباً تمام مسلمان ملت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور یہ تک ممکن تھا کہ نعوذ باللہ شاید اس دین کا نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا جتنے مسلمان اس ایک صدی میں شہید کیے گئے اس سے پہلے آنے والے تمام دور میں یا اس کے بعد آنے والی کئی صدیوں میں اتنے مسلمانوں کا خون نہیں بھایا گیا مسلمان اس موقع پر اس حد تک اپنی تباہی کے نزدیک پہنچ چکے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست مدد شامل حال نہ ہوتی تو آج امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا پچھلے تقریباً سوہ سو سال سے مسلمان صلیبی فوجوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے تھے پورے مغرب کی اجتماعی طاقت ان کی فوجی سیاسی اور معاشی طاقت مل کر بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی تھی کہ امت مسلمہ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا بڑے بڑے جلیل القدر سلطان اماد الدین زنگی نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی یہ مسلمانوں کی صفوں کی حفاظت کرنے کے لیے سلیبیوں کی یلغار کے سامنے موجود رہتے تھے سلیبی تمام ترقوت کے باوجود شام اور فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکے اور باقی تمام مسلم امت کہ جو ایک طرف ماورہ و نہر اور سنٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یمن تک تھی اور پورا افریقہ مسلمانوں کے پاس تھا اس تمام حالات میں بھی سلیبی جنگیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا آئندہ آنے والے وقت نے پہنچا دیکھیں اس وقت جو بڑی بڑی امپائر یا سوپر پاوز آپس میں متصادم تھی اس میں ایک طرف تو ویسٹن یورپ تھا جو کہ اسلامی تہذیب کے ساتھ ٹکرا رہا تھا اور مشرق میں چین کی سلطنت تھی اور جیسے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب سے اسلام کو عروج ہوا ہے اسلام کی سرحدیں ان دو بڑی بڑی سیولائزیشنز کی سرحد پر جا کر رک گئیں تھیں لیکن اس جیو پولیٹکس میں ایک نئی وائلڈ فورس کا اضافہ ہونے والا تھا ایک ایسا ایلمنٹ جس کو نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھا تھا نہ کسی کو یہ اندازہ تھا کہ یہ توفان جو اٹھے گا یہ دنیا کے ساتھ کیا حشر برپا کرے گا بارہ سو چھے عیسوی میں چین کے قریب منگولیا کے علاقے میں ایک خان تخت پر بیٹھتا ہے جس کا نام چنگیز خان تھا اس وقت کی دنیا کی تمام تہذیبیں ہیں چینی تہذیب مسلمان یا مغرب کوئی بھی اس خطرے کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جو منگولیا سے اٹھ رہا تھا چند ہی سالوں میں منگولیا کے سبزہ زاروں سے نکل کر لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل لشکر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جو قیامت برپا کی وہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دے گی تھی پوری چینی تہذیب تباہ ہوئی تمام اسلامی تہذیب تباہ ہوئی اور مغربی تہذیب تباہی کے دنیا منگولوں کی آمد اتنی انیفیکٹیڈ تھی کہ دنیا کی تین بڑی بڑی تہذیبیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور تینوں کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اس خطرناک ترین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان تہذیب کس طرح دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکی اور کیا مضاحمت تھی جو مسلمانوں کی صفوں میں پیدا ہوئی وہ ایک حیرت انگیز داستان ہے آئیے اس وقت ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اس وقتی مسلمان دنیا پر خلافت اباسیہ بغداد نے مرکز بنا کر بیٹھی تو تھی لیکن وہ اس قدر کمزور تھی کہ اس کا کوئی اختیار اور اقتدار باقی مسلمان سلطنت کے حصوں پر نہیں تمام مسلمان دنیا چھوٹے 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 مقسیم ہو چکی تھی وہ تمام بڑے بڑے نام اور سلطان وہ شہ سوار جو امت مسلمان کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے نور الدین زنگی سلاہ الدین ایوبی ملک شاہ سلجوک یہ بڑے بڑے نام یہ بزرگ گزر کے جا چکے تھے ان کی اولادیں اس قابل نہیں تھی کہ اپنے بزرگوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں آپس میں متفرق بٹے ہوئے باہم دست و گریبان سلجوکیوں کی الگ ریاست تھی زنگیوں کی الگ حکومت تھی مصر میں مملوک زور پکڑ رہے تھے اور خوراسان کے علاقوں میں خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو رہی تھی اس تمام توائف الملوکی کے دور میں افغانستان سے شہاب الدین غوری نکلتے ہیں اور ہندوستان کی طرف حملہ کرتے ہیں اور دہلی کی سلطنت قائم کی جاتی ہے اس واقعے کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کیفیت میں مسلمان علماء دانشور اور تہذیب بھی اس قدر زوال پذیر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی علمی اور انٹیلیکچول کام نہیں ہو رہا تھا اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اے نہیں اس لیول کے اختلافات اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا اخلاقی مورالی اور ایکنومکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہرِ الٰہی ہی کی ضرورت تھی مسلمانوں کی زبوحالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آندھی نکلتی ہے اور تقریباً بیس لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا اور جب یہ سرخ آندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانہ شروع کرتی ہے تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمان نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا جلا کے راک کر دیا جاتا ہے آئیے اب ذرا منگولوں پر بھی بات کر لیں بارہ سو چھے میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی اس کے ستر سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً نوے فیصد حصہ فتح کر لیا تھا اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا یاد رکھی گا یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے ازاد چلی آ رہی تھی اور قطیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سنٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائیبیریا تک کے علاقے فتح کر لیا اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریا کروس کرتا ہوا ویانا آسٹریہ تک جا پہنچا تیسرا کولم اس کا سنٹرل ایشیا سے ماورہ و نہر کروس کر کے خورسان میں داخل ہوتا ہے اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد کو سیک کر کے بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ کر میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا ہے آپ اندازہ کیجئے تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی سخت جنگجو پیشاور قاتل شکاری اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں سو سو میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ دستس گھوڑے رکھتا اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دورانے سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جب بھوک لگتی تو اپنے خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں کہ جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی سٹرٹیجی کے آگے فیل ہو جایا کرتے تھے غیر معمولی ذہین غیر معمولی دلیر اور دہشک گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیوج انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتو قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا جنگ کے کوئی سکروپلز کوئی لوگ کوئی قوانین نہیں تھے جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے اہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں اہد شکنی کی جائے جہاں براہراست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے معاہدات کر کے توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور مفتو حلاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا آگ لگانا انسانوں عورتوں بچوں بڑوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا کسی قسم کا کوئی قانون کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مذاہم نہیں تھی ایک ایسی وحشی قوم جو سورج چاند ستاروں کی پوجہ کرتی تھی اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور عدیان بیمانی تھے دنیا کی تمام تہذیب اور سکر انسانیت کی تمام تہذیب اور تمدم سائنس ان ٹکنالوجی فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائی تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقن بخارہ نشہ پور مر پلخ خراسان بغداد ان کی تلوار و تلے رون دیے گئے بغداد کی اباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی منگول جا سمرقند اور بخارہ کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائمتی وہ خوارزم شاہ کی تھی مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا اس نے بزاتے خود منگولوں کے ساتھ مضاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مضاحمت کی کوشش کی لیکن منگول توفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبو حالی کی دردناک داستان نصیم حجازی نے اپنے نوویل آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں چار لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈز چھوڑ دیا جائے جب چاروں طرف سے خطرات امرتے چلے آ رہے ہوں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہر تھی بلاخر قہرِ الٰہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا بارہ سو اٹھاون میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکزِ خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اس وقت خلیفہ موت اسم بللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں نگوسییشنز کا یہ وقت نہیں تھا خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ہلاکو کو توفے تہائف دے کے رازی کر لیا جائے جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ ہلاکو خان کی فوجیں دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے خلیفہ اپنے تمام مساہبوں وزیروں اور علماء کے ساتھ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تہائف پیش کیا جاتے ہیں ہلاکو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کرسکے اور اب اس دولت کا مزہ چکھو خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر بنگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکال دیتے ہیں پندرہ لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر اور بیس بیس مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہیں اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بقیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں اور آ کر دوبارہ جو پاکی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے اس قدر امت کا زوال یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا یہ وہ قہرِ الٰہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے امت کے آمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ پندرہ لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی کتاب تعداد میں کتابیں موجود تھیں پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہیں دجلہ ایک دن میں دو مرتبہ رنگ بدلتا ہے پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل و غارت کے بعد جب ہلاکوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہخانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند تڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی پانچ میل تک پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ تیہ کرنے کا انداز اپنا ہی تھا اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو زبا کرتے تھے پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے تھے منگولوں کی دلیل یہ تھی کہ جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا اس تمام پرہ شعب دور میں بڑی بڑی مسلمان خستیاں بھی موجود تھی نشاپور میں حضرت فرید الدین اتار موجود تھے اور یہ واقعہ بڑی دلچسپی کا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ان کا رویہ بیان کیا جائے جب ان کے پاس ان کے مرید پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے کہ منگولوں کا فتنہ نشاپور کی طرف بڑھا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو سمجھو یہ قہرِ الٰہی ہے اب دعا کا وقت نکل چکا ہے اب جہاد کا وقت ہے جو مرے گا وہ شہید کی موت ہوگا باقیوں پر اللہ کا عذاب ہے ایک سو چودہ برس کی عمر میں فرید الدین اتار اپنی تلوار نکالتے ہیں اور منگولوں سے جنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اسی دور میں مولانا جلال الدین رومی قونیا میں مقیم ہوتے ہیں فرید الدین اتار کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے جلال الدین رومی پر تمام خوراسان ایران عراق اور مسلم دنیا کی تباہی کے بعد اب قونیا کی باری بھی تھی تمام شہر کے لوگ مولانا جلال الدین رومی کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ان کے اسرار پر مولانا جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور پھر تاریخ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے کہ قونیا کا شہر اس تاتاری یلغار سے محفوظ ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے تاتاری اس شہر کو پرے کر دیتے ہیں اور پوری تمام مسلمان دنیا میں تباہی مچاتے رہتے ہیں یہ مولانا جلال الدین رومی کے روحانی وجود ہونے کی غیر معمولی دلیل ہے بغداد کی خلافت کی تباہی کے بعد منگول شام کی طرف بڑھتے ہیں اور پورے شام کو تخت و تراج کرتے ہیں دمشق ان سے معایدہ کر کے دروازے کھول دیتا ہے اور شہر کے مکمل تباہی بچ جاتی ہے ورنہ باقی تمام شہر حلب، حمس اور وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے تخت و تراج کیے جاتے ہیں اس قدر مکمل تباہی کہ سنٹرل ایشیا کے سمرقن اور بخارہ سے لے کر شام تک کوئی مسلمان شہر باقی نہیں بچتا آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لئے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے علاقے کے کتنی بڑی اسلامی تہذیب کی مکمل تباہی تھی صرف مصر باقی رہ جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ حلاقو کو ہن خود تین لاکھ کے لشک مصر کی طرف بڑھتا ہے اگر مصر بھی اوورن ہو جاتا تو اسلامی تہذیب کے تمام نام و نشان مٹا دیے جاتے حلاقو کا ارادہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی تھا مسلمانوں کو اب اتنی سزا لگ چکی تھی کہ سبحانہ وتعالی کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا اور یہاں براہراس ڈیوائن انٹروینچن ہوتی ہے کہ اس لائن پر آ کر سیریا اور ایجپٹ کے درمیان منگول فوج کو روک دیا جاتا ہے یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کی اتنی وسی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے چار بڑے بڑے مراکس قائم کیے گئے تھے ایک چین کی طرف چلا گیا تھا ایک سنٹرل ایشیا اور چائنہ کی طرف نکل گیا تھا اور تیسرے نے خوراسان اور سنٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے نیچے مسلمان علاقوں پہ ہلاقوں نے اپنی ریاست قائم کی تھی جس وقت ہلاقوں تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ شام اور مصر کی سرد پر پہنچتا ہے تو اس کو اطلاع یہ ملتی ہے کہ پیچھے خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نئے خان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ اطلاع بھی ہلاقوں کو پہنچتی ہے کہ اس کا بھائی جو لشکر لے کر روس اور یورپ کی طرف گیا تھا وہ لشکر اسلام قبول کر چکا ہے اس خبر کو سنتے ہی ہلاقوں وحشتناک ہو جاتا ہے اور تیس پینتیس ہزار کے لشکر کو مصر اور شام کی سرد پر چھوڑ کر باقی پوری فوج لے کر واپس لوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تائد ہوتی ہے کہ ایک طرف تو روس اور ان تمام علاقوں میں جن کو گولڈن ہونڈز کہا جاتا تھا وہ لشکر اسلام قبول کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہلاقوں کی وہ فوج جو پورے مصر کو رونتی ہوئی افریقہ تک جا سکتی تھی وہ واپس لوٹنا شروع کرتی ہے اس کے باوجود ایک تیس سے چالیس ہزار کا ایک خوفناک لشکر مصر کی سرد پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہاں وہ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جس سے امت مسلمہ کے حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگتا ہے مصر سے ایک چھوٹی سی فوج نکلتی ہے ایک نئے مسلمان جنرل رکن الدین بیبرس کر رہے ہوتے ہیں این الجالوت کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں این الجالوت کا مطلب ہے جالوت کے چشمیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ دعوت علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا کئی ہزار سال کے بعد پھر دعوت اور جالوت کا مقابلہ این الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے این الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی سٹریٹیجک وارڈز میں ہوتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگولی الغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں بارہ سو ساٹھ میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسہ پلٹ دیا آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تارو سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں جس طرح بارویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہ سوار پیدا کیے اماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین نیوبی اسی طرح تیروی صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی ہے یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت دو محاظوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی ایک طرف پورا یورپ سلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھی حملہ آور ہوتے تھے اچھا کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی جس کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویجن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ این الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسف شکست دی منگول فوج کو اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی اور کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا بارہ سو ستتر میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے خوراسان ایران اراق شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں اور آئندہ تین سو سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پورا شوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئی آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد عالی ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے اس قدر عرب لیٹرچر پویٹری داستانیں افسانیں اور ڈرامیں بیبرس پر بنائے گئے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی بھی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام آئیے اس کا تھوڑا تعرف کرا دیا جائے اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے ایک نئی وارئر کلاس ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں جن میں خاص قسم کے جنگی دستیں تیار کیے جاتے تھے افراد جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک نسل تھے ترکک اوریجن کے تھے اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وستی اناتولیا کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے ان بچوں کے کوئی رشتدار نہیں تھے کوئی ان کی دنیاوی رسپانسیبیلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو عالی ترین تربیت دی جائے جنگی حکمت عملی سٹریٹیجی ڈیپلومیسی پولیٹکس اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہصوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا عماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلاہ الدین ایوبی سلطان سلجوق محمود غزنوی غوری ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستیں مملوک فوجوں کی ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے یہی خاندان غلامہ یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی حکومت مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلائے کرتے تھے جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور سلیبی فوجوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک سلطنت بارہ سو پچاس میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنسٹی پندرہ سو سترہ تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے اور سیونٹین نائنٹی ایٹ میں جب نپولین بونا پارٹ مصر پر حملہ کرتا ہے اس وقت اس مملوک ڈائنسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے بارہ سو ساٹھ میں این الجالود کی جنگ سے پہلے ہی رکن الدین بیبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ڈیر سو سال سے سلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی تھی اور کئی سلیبی لشکروں کے شکست کے بعد بلاخر رکن الدین بیبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوی نے ایک دفعہ پھر سلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کو تاریخ سیونٹ کرسیڈ یعنی ساتوی سلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے عام طور پر سلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے یہ سلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا کیونکہ سلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المقدس شریف کو ازاد نہیں کرایا جا سکتا یہ پہلا بڑا سلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کے طرف بڑھا اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی عبرو کی جس طرح حفاظت کی وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جس ساتویں سلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے گے